اسلام علیکم دوستو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویجن نیشنل یوتھ ڈیویلپمنٹ فریم ورک کے تحت پرائیم نیسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے پاکستان پوسٹ کی جانب سے دوستو پرائیم نیسٹر کے ویجن نیشنل یوتھ ڈیویلپمنٹ فریم ورک جس کا مقصد پاکستان کے بے روزگار نجوانوں کو روزگار کے مواقع فرام کرنا ہے اس کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے پاکستان پوسٹ کی جانب سے انٹرنشپ کا آغاز کیا گیا ہے اس ویڈیو میں مکمل چیلز بتانے والا ہوں کہ ان انٹرنشپ سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے میٹرک اور میٹرک سے آنوارڈ جتنی بھی آپ کی ایڈوکیشن ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فی ایمیل کے لیے خصوصی کوٹہ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے حصل افضائی کی جائے گی تو یہ ساری معلومات میں بتانے والا ہوں کام کس طرح کا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہوگ اپلائی کیسے کرنا ہوگا اس سے پہلا ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم جابز جابز کی ٹیسٹ کی تیاری سکولرشپ ایڈمیشن وغیرہ کے بارے میں آپ کو اہم علومات بتاتے رہتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انٹرنشپ پروگرام ہے انٹرنشپ جو ہوتی ہے جابز علید ہوتی ہے انٹرنشپ جو ہے جابز آپ کسی بھی کمپنی یا گورنمنٹ میں کرتے ہیں تو آپ مستقیل طور پر یا وہ آپ کو ایک دورانیاں بتایا جاتا ہے اتن نام پیڈ بھی ہوتی ہیں اور پیڈ بھی ہوتی ہیں یہ جو ہے پاکستان پوسٹ کی یہ نام پیڈ ہے اس میں آپ کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو آپ کو کون کون سے فائدہ سے لوں گے یہ بھی بتانے والا ہوں پہلے جو ہے میں آپ کو ذاتا ہوں اس کا ٹائٹل ہے انٹرنشپ پروگرام اے بی سی انٹرنشپ پروگرام اس میں ایک اے ہے ایک بی ہے ایک سی ہے علیدہ علیدہ ڈیٹیلز بتانے والا ہوں تینوں کی اس کے بعد الیجیبیلٹی جو ہے وہ میٹرک سے لے کے گریجویشن تک یعنی کہ آپ نے میٹر کی ہے انٹر بیچلر ماسٹر تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایج آپ کی بیس سال سے لے کے تیس سال تک ہونی چاہیے اور انٹرنشپ کا جو دیویشن ہے وہ ایک منت کی ہے اس کے بعد ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے فیلہ لے کے ایک منت کی ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو داتا ہوں اب میٹرک اگر آپ نے میٹر کی ہے تو اس کے مطابق آپ کو کام دیا جائے گا آپ کی گریجویشن ہے ماسٹر اس کے مطابق آپ کو کام دیا جائے گا انٹرنشپ پرگرام جو اے ہے یہ ہے فرنچائز پوسٹ آفیس فرنچائز پوسٹ آفیس میں آپ کو کیا سکھایا جائے گا آپ کو پوزٹل پروڈکٹس ہیں جو پاکستان پوسٹ کی پوزٹل پروڈکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پوزٹ آفیس جو ہیں وہ کیا کیام کام کرتے ہیں جس طرح وہ بیل جو ہے پی کرتے ہیں منی آرڈر دیتے ہیں بیل جو ہے آپ سے ریسیو کرتے ہیں تو اس طرح کے وہ جو کام ہیں اس کے بعد اکاؤنٹنگ پروسیجرز کیا ہیں ہینڈز آن ٹریننگ فار بوکنگ آف پوسٹل پروڈکٹس کی پوسٹل پروڈکٹس کو آپ نے کیسے بوک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے بیل وغیرہ کا جو ہے پریپریشن کے بیل آپ جب پے کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے پوسٹ آفیس کو کتنا کمیشن ملتا ہے جس طرح آپ اگر ایک کسی بھی جو ہے کمپنی کا بیل پے کرتے ہیں جس طرح یہ بیجلی وغیرہ کے یا گیس کے بیل ہوتے ہیں تو ایک پوسٹ آفیس کی اس میں ایک مخصوص کمیشن ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی اچھا یہ کیوں سکھائی جائیں گی کیوں کہ ہو سکتا ہے جس طرح ہر گاؤں میں پوسٹ آفیس نہیں ہے تو آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اپنے گاؤں میں ٹریننگ کے بعد آپ نے اپنے گاؤں میں جا کے فرنچائز بنانی ہے پوسٹ آفیس کی تو اس میں آپ کو ایک کمیشن ملے گا مخصوص قسم کا یہ والے جو ہے یہ اس کام میں آپ کو فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے انٹرنشپ مڈول جو پروگرام بی ہے بی میں جو ہے انشورنس ایجنٹ انشورنس ہوتی بیما پولیسی بیما پولیسی آپ جانتی ہوں گے نہیں جانتے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا اس کے بعد جو ہے اس میں کتنی انشورنس پولیسیز ہوتی ہیں آپ نے پی الائی ایجنٹ کیسے بننے ہے آپ نے انشورنس پریمیم کیسے کلکولیٹ کرنا ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے انشورنس کی اس کے بعد اس کی جو بھی لیگل فرمیلٹیز ہیں وہ آپ نے ساری سیکھیں گے اس کے بعد جو انٹرنشپ پروگرام سی ہے یہ ایک آمریس ہے ایک آمریس ہوتا ہے آن لائن بزنس جو آپ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو ایک آمریس کہتے ہیں اس میں آپ کو بیسک سکھائی جائیں گی ویب پورٹل جس طرح آپ کی دراز ہے یا کوئی اور ویب سائٹز ہیں ایمازون وغیرہ جن کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ آپ جو چیزیں ادھر سے دیکھ کے خرید رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیلیوری پارٹنر کا کیا رول ہے ڈیلیوری پارٹنر جس طرح آپ دراز سے چیز خریدتے ہیں تو آپ کو جو ہے ٹی سی ایس یل سی ایس والے دیکھ دیتے ہیں تو وہ ڈیلیوری پارٹنر ہوتے ہیں اس طرح جو ہے یہ آپ کو سکھائیں گے ہاؤ ٹو بیکم سکسسفل ای کامریس انٹر آپ نے جو ہے ای کامریس کس طرح کرنی ہے کامیاب یعنی کہ آپ جو ہے نیٹ پہ کیسے چیزیں بے سکتے ہیں یہ جو ہے اب مجودہ دور کی جو ہے بہت زیادہ اس میں مارکیٹ ہے اس کے بعد کیش آن ڈیلیوری کیا آپ کو جو بھی چیز ملتی آپ آن لیں ان خریدتے ہیں آپ زیادہ تر کہتے ہیں کہ میں کیش آن ڈیلیوری کروں گا جب مجھے چیز ملے گی تو اس کی آپ نے انڈرسٹینڈنگ آپ کو سکھائی جائیں گے یہ تین پروگرام ہیں جس میں آپ کو زیادہ انڈرسٹ ہو آپ کو ای کامریس کا ہو انشورنس کا ہو اور یا فرینچائز پوسٹ آفیس کا ہو تو آپ اس میں جو ہے اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اہم انفرمیشن لکھی گئی ہیں انٹرنشپ جو ہے چار نومبر دوزار انیس سٹارٹ ہوگی بیس فیصد کوٹہ جو ہے وہ گلز کے لیے ہے وہ لازمی اپلائی کریں اس کے بعد اپلائی کرنے کی لاس ڈیئر جو ہے وہ ٹوئنٹی فاسٹ اکتوبر ہے ٹوئنٹی فاسٹ یعنی کی اکیس اکتوبر دوزار انیس تک آپ نے اپلائی کرنا ہے ہاں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ کو فارم کیسے ملے گا آپ جائیں گے پاک پوسٹ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کی اس ویب سائٹ پہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس کا جو ہے میں لنک فارم کر نیچے دے دوں گا تو آپ اس پہ کلک کریں گے لکھاؤں گا ڈاونلوڈ اپلیکیشن فارم اس پہ آپ کلک کریں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو آپ کو جو یہ جو میں آپ کو فارم دکھا رہا ہوں یہ سارا جو فارم ہے سار ایڈوٹائزمنٹ یہ آپ کو مل جائے گا تو آپ نے یہ پرنٹ کروا لینا ہوگا اس کے اینڈ پہ جا کے اپلیکیشن فارم بھی ہے وہ بھی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے وہ اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے چار عدد اپنی تصاویر دو عدد جو ہے آپ نے سی این ایسی کی فوٹو کاپی اس کے علاوہ جو آپ کی ایڈوکیشنل کوالیفیکشنز ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو ان کی جو ہے اصنات اٹیسٹیڈ وہ آپ نے جمع کروانی ہوں گی آپ نے کس ایڈرس پر بھیجنی ہیں تو یہ ہر جو ہے نا انہوں نے پورے پاکستان بہت سے گروپس بنا دی ہیں تو یہ پہلا جو گروپ ہے وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹل ایڈریس ہے ایڈی سٹاف آفیس آفدہ پوسٹ ماسٹر جنرل ناثران سینٹ سرکل ہیدراباد یعنی ناثران سینٹ جو ہے تو وہ اس ایڈریس پر بھیجیں گے یہ والے ایڈریس ہیں اس کے میر پرخواہ سے لے کے نواب شاہ تک یہ جتنے بھی ڈسٹک ہیں یہ کیسے بھیجیں گے یہ اپنی اپلیکیشن فارم جو میں نے بھی بتایا ہے کہ لنک پہ کلک کریں گے تو آ جائے گا آپ نے بھیج دینا ہے ایڈی سٹاف آفیس آفدہ پوسٹ ماسٹر جنرل ناثران سینٹ سرکل ہیدراباد یہ صرف انڈسٹک والے اس کے علاوہ جو کراچی ہے تو کراچی والے بھیجیں گے ایڈی سٹاف آفیس آفدہ پوسٹ ماسٹر جنرل میٹروپلیٹن سرکل کراچی اسی طرح جو ہے میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جو پشاور والے ہیں کے پی کے کے یہ جو ہے تو یہ انڈسٹک ہے یہ جو اٹھارہ ڈسٹک ہیں یہ والے بھیجیں گے ایڈی سٹاف آفیس آفدہ پوسٹ ماسٹر جنرل خیبر پختون خواہ سرکل پشاور اسی طرح جو ہے یہ اسلام آباد والے جو ہیں یہ بھیجیں گے آفیس آفدہ پوسٹ ماسٹر جنرل ایف سی ایجے کے گلگت بلدستان سرکل اسلام آباد یہ جو گلگت اور ایج کے والے ہیں تو یہ یہ ڈسٹک نظر آ رہے ہیں ان ڈسٹک والے سار اس ایڈرس پہ اپنے اپلیکیشن فارم بھیجیں گے اسی طرح دیکھیں یہ جو بلوچستان والے ہیں تو انہوں نے بلوچستان کے جتنے بھی ڈسٹک ہیں انہوں نے اس ایڈرس پہ بھیجنے ہیں یہ بھی ایڈرس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں اب بھی آپ کو نیچے جو ہے سنٹرل پنجاب سنٹرل پنجاب کے ڈسٹک ہیں وہ اس ایڈرس پہ بھیجیں گے ایڈی سٹاف آفیس آف دا پوسٹ ماسٹر جنرل سنٹرل پنجاب سرکل لاہور اس کے بعد جو ہے یہ ناترن پنجاب سرکل ہے تو اس میں جو ہے یہ ڈسٹک ہیں چھے یہ والے اس ایڈرس پہ بھیجیں گے آپ نے متعلقہ جو ہے اپنا دیکھنا ہے ڈسٹک کس ریجن میں آ رہا ہے تو اس ریجن کا جو بھی در پوسٹل ایڈرس لکھا ہوگا جس طرح یہ جو ہے سنٹرل پنجاب کا ہے ایڈی سٹاف آفیس آف دا پوسٹ ماسٹر جنرل تو اس پہ آپ نے بھیج دینا ہے اس کے بعد جو ہے کچھ اور کنڈیشنز لکھے ہوئی ہیں کیس میں آپ کو کچھ جو ہے ٹی ایڈی وغیرہ نہیں ملے گا لیکن یہ آپ کے لئے بہت فیدہ ہے آپ کو کام سکھایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اینڈ پہ جو بھی دی جائے یا آپ کو جو ہے ایجنٹ بنایا جائے یا آپ کو جو ہے وہ اپنی فرنچائز دے دیں اسے آپ کافی پیسے کمائیں گے تو جس طرح آپ دیکھیں آپ ٹی سی ایس وغیرہ ہے یہ کیوں وہ مشہور ہیں کیونکہ یہ پریویٹ ہیں اور یہ زیادہ کام کرتی ہیں ایک بندی جو گورنمنٹ جاب ہو جاتی ہے تو وہ کام نہیں کرتا اسے پتہ ہوتا ہے مجھے پی ملنی ملنی ہے تو اس لئے یہ جو ہے فرنچائز وغیرہ بنا رہے ہیں آپ بھی خوش تو آپ انٹرنشپ کے لئے لازمی اپلائی کریں اور یہ جو میں نے آپ کو سارا ایڈوارٹائزمنٹ دکھایا یہ سمجھانے کے لئے تھا یہ آپ جو لنک ایس پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم والے پہ تو یہ سارا آپ کو مل جائے گا ابھی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں نے یہ فیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اینڈ پہ یہ مطلب یہ یہ ایک کی ڈاکومنٹ ہے اس کے اینڈ پہ جو ہے یہ والا پیج ہوگا تو آپ نے جو ہے جس کے لئے بھی اپلائی کرنا ہے دو تین کے لئے کرنا ہے تو لیدہ لیدہ فارم لے لیں ایک کے لئے کرنا ہے تو جس کے لئے ایک کے لئے بی کیٹیگری کے لئے سی کے لئے اس پہ کلک کریں گے انٹرنشپ لوکیشن جو آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈسٹرک میں میں نے کرنا ہے وہ ڈسٹرک کریں گے لوکیشن لکھیں گے اس کے بعد اپنا یا اپنے ایڈریس لکھ دیں گے گاؤں کا نام جو مطلب آپ کے قریب پوسٹل ایڈریس ہے پوسٹل آفیس ہے اس کا نام لکھ دیں گے یا ڈسٹرک کا نام یا تحصیل کا نام اس کے بعد اپنا اپنا نام لکھنا ہے اپنے ابو کا نام لکھنا ہے یا اگر جو میرٹ گرلز ہیں تو وہ ہزبینڈ کا نام لکھیں گے اس کے بعد ڈیٹ آف بارت لکھنی ہے سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر جو ہے کوالیفکیشن آپ کی جو ہے میٹریک انٹر بیچلر یا ماسٹر تو کس سال میں پاس کی ہے کون سا بوری انیسٹی تھی سی جی پی اے یا ڈیویجن یا گریٹ کتنا تھا اس کے بعد اگر کوئی پوزیشن وغیرہ ہے یا کچھ آپ کو ایوارڈ ملے تو وہ آپ نے ادھر منشن کرنا ہے پوسٹل ایڈریس آپ نے لکھنا ہے اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے آپ کا وہ والا آپ نے لکھنا ہے اپنا پتہ موبائل نمبر لکھنا ہے ای میل لکھنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ادھر ڈیٹ لکھنی ہے آپ نے سائن کرنے ہیں تو یہ آپ نے بھیج دینا ہے اور ڈاکومنٹس آرہے جو پہلے بھی بتائیں میں نے دو عدد فوٹو کاپی سی اینڈ ای سی کے اور جو ہے چار آپ نے ٹو بے ٹو کے فوٹوگراف بھیجنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی آپ کی باقی ایڈوکیشنل کوالفکیشنز کی سیڈیفکیٹس ہیں ان کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی بھیجنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھا جائے گی آپ چینل سبسکرائب کر لیں اس طرح کیا ہم انفرمیشن دیتے رہتے ہیں شکریہ